یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں درد دیکھنے کی بدن میں سر میں جگر میں پیٹ میں مختلف ترانگے مختلف جگہوں پر درد دیکھنے کی آٹھ خوابوں کی مختلف تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں اس سے پہلے کہ ہم خواب اور ان کی تعبیروں کے سلسلہ شروع کریں آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرلیں ویڈیووں کو لائچ اور شیئر کیا کیجئے اور آپ کے لئے ہمارے پاس ایک خوش خبری یہ ہے کہ ہم نے اپنی چینل پر ایک پر اگران شروع کیا ہے جس کا نام ہے فرائیڈے کمنٹ بوکس فرائیڈے کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین ہمیں دیکھنے والے ہمیں سننے والے ہمیں پیار کرنے والے ہم سے محبت کرنے والے جو ہم سے سوال کرتے ہیں فرائیڈے کی ویڈیو میں ہم ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں آپ بھی اگر ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جا کر کے اپنا خواب لکھئے نام لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے کا ویٹ کیجئے فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے آئیے اب خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں بدن میں درد ہونا کوئی خواب یہ دیکھے کہ اس کے بدن میں درد ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بدن میں درد ہونا گناہ کر کے شرمندہ ہونے کی نشانی ہے یعنی اس خواب دیکھنے والے سے کوئی گناہ ہوا ہے کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے کوئی غلط کام ہوا ہے لیکن اس غلط کام اور گناہ پر اللہ کی نافرمانی پر اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ میں اچھا نہیں کیا میں نے کیوں گناہ کر لیا تو اس خواب کی یہی تعبیر ہے کہ اگر کوئی اپنے بدن میں درد دیکھے تو اس نے کوئی گناہ کیا تھا لیکن اس گناہ کے بعد اب اس کو اپنی شرمندگی اور گناہ کی جانب سے ندامت ہو رہی ہے تو خواب اچھا ہے اگر کوئی لوگ گناہ کیا ہے تو بوراً اس سے توبہ کر لے یہی اس کی تعبیر ہے نمبر دو خواب میں پیٹ میں درد ہونا کوئی بندہ یا بھائی یا بہن یا بندی یہ خواب دیکھے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ پیٹ میں درد ہونا گناہ میں مال خرچ کر کے شرمندہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے یعنی پیٹ میں جس کے درد ہو رہا ہے خواب میں جو یہ خواب دیکھ رہا ہے اس نے کہیں گناہ کی جگہ پر مال خرچ کیا ہے اور مال خرچ کرنے کے بعد اس کو احساس بھی ہو رہا ہے یاری میں نے اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کر دیا اللہ کی شان میں گستاخی کرنے میں گناہ کے کام میں مال خرچ کر دیا تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ ناجائز جگہ پر مال خرچ کر کے اس کو شرمندگی ہو رہی ہے اچھا خواب ہے اب اگر ایسا غلطی ہوئی ہے خواب دیکھنے والے سے تو فوراں توبہ کرے اور آئندہ ایسا بلکل نہ کرے نمبر تین خواب میں جگر میں درد ہونا کوئی بندہ یہ دیکھے کہ خواب میں اس کے جگر میں درد ہو رہا ہے لیور پر تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے لڑکیں کے ساتھ خواب دیکھنے والا مہربانی کرے گا اپنے بیٹیں کے ساتھ خوب نرم دلی کے ساتھ پیش آئے گا اور اس کے ساتھ خوب احسان اور سلوک کا اور اس کی کامیابی اور اس کی ترقی میں خوب مددگار ثابت ہوگا نمبر چار خواب میں دار میں درد ہونا اگر کوئی بندہ یہ دیکھیں کہ خواب میں اس کی دار میں درد ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں دار یا دانت میں درد ہو تو یہ رشتداروں کی جانب سے کسی تکلیف کے آنے کی جانب اشارہ ہوتا ہے جب بندہ یہ دیکھیں کہ اس کے دانت یا دار میں درد ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ کسی اپنے کی جانب سے اس کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی پیش آ سکتی ہے تو جب اس طریقے کا خواب دیکھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے خواب کے شر سے بچنے کی دعا کریں صدقے کا ہے تمام کریں نمبر پانچ خواب میں دل میں درد ہونا اگر کوئی بندہ یہ دیکھیں کہ اس کے دل میں درد ہو رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے اندر اندرونی طور پر دین کے معاملہ کمزور ہے یہ خواب دیکھنے والا اندرونی طور پر دینی اعتبار سے کمزور ہے یہ اللہ کی حکموں کی فکر نہیں کرتا نماز نہیں پڑتا اور گناہ کرتا ہے انہی دینی کمزوریوں کی وجہ سے اس طریقے کے خواب اس کو نظر آیا ہے نمبر چھے خواب میں عزو تناسل میں درد ہونا عزو تناسل پرائیوٹ پارٹ کو کہتے ہیں اگر کوئی دیکھے کہ اس کے عزو تناسل میں درد ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایسے قوم کے ساتھ بد سلوکی کرے گا جو اس کو ہر طریقے سے یاد کرتی ہے اور جو اس کو برے طریقے سے یاد کرتی ہے اور اس کی برائی کو بیان کرتی ہے نمبر ساتھ خواب میں گردن میں درد ہونا اگر کوئی یہ خواب دیکھیں کہ اس کے گردن میں خواب میں درد ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے کسی ساتھی سے کوئی تکلیف ہوگی اس کے ساتھ رہنے والے کی جانب سے اس کو کوئی عذیت اور تکلیف پہنچے گی اس لئے ہوشیار رہا کریں اور اپنی تمام باتیں سب سے شیئر نہ کریں ورنہ حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ انسان جو آپ کے دوست ہیں آپ کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں نمبر آٹھ خواب میں ناف میں سنڈی جس کو بولتے ہیں اس میں درد ہونا اگر کوئی ناف میں سنڈی میں درد ہوتے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بیوی کے معاملے میں غلطی کر رہا ہے یہ شخص خواب دیکھنے والا بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یہ بیوی کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے بیوی کے ساتھ زیادتی اور نائنصافی کی وجہ سے اس کو اس طریقے کا خواب نظر آیا ہے تو اس طریقے کا خواب جب کوئی دیکھے تو اس کو ظلم سے باز آ جانا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ انصاف اور ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے دوستو آپ نے ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھ لی اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور خوش رکھے اب آپ ہماری اس ویڈیو کو پانچ سات لوگوں تک شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ